دنیا کفر ان کی املاک کو توڑ پڑ کے نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں مسلمان کیا کرے پہلا کام یہ کرے وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کا حقیقی تعارف دنیا کو بتائے ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین تھے بدبختو آج دنیا میں تم اگر چین سے رہ رہے ہو سکون کا ساس لے رہے ہو آج تمہاری گردنیں اگر محفوظیں خدا پاک کی قسم یہ رحمت اللہ العالمین کی تعلیمات ہیں فرمائے جنگ کے میدان میں بھی بچوں کو نہیں مارو بوڑوں کو نہیں قتل کرو جو خود اسلحہ پھینک دے اس کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی نہیں یہ اس پیغمبر رحمت کی تعلیمات تھی جو پھتر کھا کر بھی امت کو دعائیں دے رہا ہے جناب رحمت اللہ العالمین طائف میں پھتروں کی بارش میں جب فرشتے نے کہا تھا آپ اجازت دے ان کو کچل کر رکھ دیا جائے جناب رحمت اللہ العالمین حس کے فرمایا میز دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے خدا پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی میں ان کے حق میں کہرِ الٰہی کی دعا کیوں مانگو بشر ہے بے خبر ہے تباہی کی دعا کیوں مانگو دعا مانگی الٰہی قوم کو چشمِ بصیرت دے الٰہی رحم کر ان پر انہیں نورِ ہدایت دے الٰہی فضل کر کونسارِ طائف کیمکینوں پر الٰہی پھول برسا دے پتروں والی زمینوں پر جنہوں نے پتر مارے جنہوں نے سخت باتیں کہی جنہوں نے بیٹیوں کو تلاقے دلوائی جنہوں نے شاہ بے بی طالب میں پتے چوانے پر مجبور کیا جنہوں نے سجدے کی حالت میں آپ پہ اونڈ کی اوجری ڈالی جنہوں نے آپ کو شاعر ساہر اور کاہن اور مجنون کہا جنہوں نے اہد کے دامن میں آپ کے چاند سے حسین چہرے کو زخمی کیا آپ کے موتی سے حسین دانت کو شہید کیا آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا آپ کے خباب کو آپ کے انگاروں پر لٹایا آپ کے ابو فقیحہ کی پسلیوں کو توڑا آپ کے ابن مسود کو تڑپایا آپ کے ابو بکر کو لہو لہن کیا آپ کے سمئیاں کو دھولخت کیا آپ کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دیئے آپ کے امار و یاسر کو مشک ستم بنایا ان بدبختوں کے لیے بھی رحمت للعالمین نے اعلان کیا آج کے دن معافی ہے اليوم یوم المرحمہ لا تصریب علیکم اليوم